تو آداب موسکار گوڑیننگ سچا کالک پر پھر آپ تو مانوے کا سواگت ایک ریم تک کی کہانی کی زیبی سوڑ میں امید پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھ رہی ہوگی چننے میں دو دوست رہا کرتے تھے ایک کا نام نندنی اور دوسرے کا نام ویتری مارت یہ دونوں بچپن کے دوست تھے اکثر دوستوں میں کچھ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے کئی بات ایک دوسرے سے موں پھلا لیتے ہیں بات چیت ہوتی نہیں بند ہوتی دوسرے کے سامنے آئی جاتے ہیں تمام جو گلے شک میں ہیں دور ہو جاتے ہیں تو نندنی اور جو ویتری مارت نے ان کے بیچ میں بھی کئی بار من مٹا ہوتا جھگڑا ہوتا لیکن پھر آپس میں ایک ہو جاتے ہیں اتفاق سے ابھی تین دن پہلے چوبیس دسمبر کو نندنی کا بڑھے تھا اب اس سے پہلے کچھ جھگڑا ہوا ویتری مارت سے اس کی بات چیت بند تھی اچانک تئیس دسمبر کو ویتری مارت نے اندنی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو لڑائی جھگڑا ختم کرتے ہیں تمہارا بڑھے ہیں تو کل ملتے ہیں کل ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں اور تمہارا بڑھے دھون دھام سے مناتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں تمہیں ایک سرپرائز گفت دوں گا نندنی کو بھی لگتا ہے دوستی میں لڑائی کتنا لمبا کیجئے چلو وہ خوش ہو جاتی ہے اور اس بات پہ اور خوش ہوتی ہے کہ اسے سرپرائز گفت ملنے والا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں چوبیس دسمبر کی تاریخ آتی ہے وعدے کے مطابق نندنی تیار تھی جو ویتری مارن ہے وہ اپنی کار لے کر نندنی کے پاس پہنچتا ہے اسے لینے کے لیے اچھا نندنی جو ہے وہ ایک چننے کی آئی ٹی کمپنی میں سوفٹ ویر انجینئر ہے اور ویتری مارن ایک آئی ٹی کمپنی میں وہ بھی کام کرتا ہے دونوں اچھے پوسٹ میں ٹھیک ٹھاک سیلری پڑھے لکھے لوگ تو نندنی کو پک کرتا ہے ویتری مارن اور پھر اپنے ساتھ چننے میں پہلے ادھر بیچ پہ کہیں اور گھوماتا ہے پھر اس کے بعد مال لے جاتا ہے جو نندنی کی پسندیزیاں چیزیں وہ اس کی شاپنگ کراتا ہے اسے کپڑے دلاتا ہے پھر دونوں لنچ کرتے ہیں کافی پیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ اس کو کہیں اور مارکٹ میں لے جاتا ہے وہاں سے بھی اس کی پسند کی چیزیں دلاتا ہے اور بار بار ایک چیز کہتا ہے کہ تمہارا سرپرائز کپٹ جو ہے وہ آخر ہوئی اس کے بعد شام ہو جاتی ہے کہتا ہے کہ آج تمہارا بڑھ ہے کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں تو اس کو کسی انات آلے میں لے جالتا ہے انات آلے جو وہاں بچے تھے غریب تو وہاں پہ نندنی کے بڑھٹے کی وجہ سے وہ ان بچوں کو کچھ گفٹ دیتے ہیں انات آلے میں جا کر اور یہ کام بیٹری مارن ہی کرتا ہے نندنی جو خوش رہا تی ہے کہ دیکھو اس کا دوست اس کا کتنے خیال رکھ رہا ہے اب شام لگ پک ہونے کو ہے نندنی بیچ مکیور پوچھتی بھی کی سرپرائز گفت بھی دے دو کہتا ہے اس کے لئے انتظار کرو اب شام ہونے والی ہے نندنی کو گھر بھی واپس لوٹنا ہے اس نے کہا گفت اس نے کہا چلو دیتے ہیں دونوں کار میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد قریب شام کے سوا ساتھ بچ چکے تھے اندھیرہ ہو چکا تھا گاڑی چل پڑتی ہے لیکن گاڑی کا رخ اس طرف نہیں تھا جہاں نندنی رہتی تھی بلکہ گاڑی کسی اور ڈائریکشن میں دوڑ رہی تھی نندنی کو لگتا ہے کہ شہبیس سرپرائز بڑے گفٹ کے لیے کہیں اور جانا ہے اب گاڑی تھوڑا سا شہر کے باہر نکل جاتی ہے اس کے بعد ایک سنسان جگہ پر گاڑی رکتی ہے اس سنسان جگہ پر ایک ٹوٹا پوٹا یا یہ کہہ کہ انڈر کنسٹرکشن ایک مکام تھا اس مکام کے آس پاس کوئی شخص نہیں تھا بلکل سندہ تھا بطری مارن گاڑی سے اترتا ہے نندنی کو کہتا اترو آؤ اب سرپرائز گفٹ دینے کا وقت آ گیا دوست اور دوست سے ملنے والے اس سرپرائز گفٹ کو حاصل کرنے کے لیے نندنی بھی کافی بیچائن تھی تو وہ میتری مارن کے کہنے کے مطابق کار سے اترتی ہے اس کے بعد وہ انڈر کنسٹرکشن گھر کے اندر اسے لے جاتا ہاتھ پکڑ کر وہاں پہ ایک کوئی منڈے ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی وہاں کہتا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ بیٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو سرپرائز گفٹ ہے اس کو دینے کی کچھ شرطیں نندنی کہتا ہے کہ مجھے منظور ہے کہتا ہے پہلے اپنی آنکھیں بند کرو نندنی آنکھیں بند کر لیتی ہے کہتا ہے نہیں تم بیچ میں چیٹنگ کر سکتی ہو اس لئے تمہاری آنکھوں پہ میں پٹی باندوں گا وہ اپنا رومال نکالتا ہے اور نندنی کی آنکھوں پہ رومال باندیتا ہے نندنی کہتا ہے کوئی بات نہیں گفت دو پھر وہ کہتا ہے نہیں تم آنکھیں نہیں تم پھر ہاتھ سے اور یہ ساری چیزوں سے پتا کر لوگی کہ یہ بھی کیا ہے تمہارے ہاتھ دی باندنے نندنی خوشی خوشی اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیتی ہے آنکھوں پر پٹی چڑ چکی تھی جب وہ ہاتھ آگے بڑھتی ہے تو اچانک اسے لگتا ہے کہ کوئی چینج یا سی چیز اس کے ہاتھوں سے ٹکرا لے اس کے دونوں ہاتھ اب زنجیر سے بن چکے تھے اور اس زنجیر پر ایک تارہ لگا دیا گیا اب نندنی بے چین لیکن اب بھی وہ اپنے دوست کی دوستی پر فکر اور کہہ رہی ہے اب گفت دے ہی تو اتنا کیوں انتظار کلا رہے ہو کہتا نہیں تم پھر کھڑی ہو کر بھاگنے لگو گی گفت کو دیکھ کر خوشی میں تو میں نہیں چاہتا ہوں تم بیٹھ کر اسے حساب سے دیکھو پھر میں ایک ایک کر کے جب تم نارمل ہو جاؤگی تو پھر ساری چیزیں کھوڑ دوں گا تو تمہارے پیر بھی باندھوں گا نندنی پھر خوشی خوشی تیار ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد اسے پیر میں بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز لپٹ رہی ہے وہ بھی ایک زنجیر تھی اب دونوں پیر کو قریب لاکر زنجیر سے باندنے کے بعد اس میں بھی وہ تعلہ لگا دیتا ہے اب نندنی بیٹھے ہوئی ہے اس کے آنکھوں پر پٹی ہے دونوں ہاتھ آگے کی طرف یوں اور اس میں زنجیر اور تعلہ لگا ہوا ہے دونوں پیر زمین پر ہیں اور دونوں پیروں کے بھی زنجیر سے باندھا جا چکا اور تعلہ لگا ہوا ہے تیک طرح سے اب نندنی بیبس ہے نہ وہ کھڑی ہو کر چل سکتی ہے نہ اپنے ہاتھ سے کچھ چھو سکتی ہے اور نہ سامنے کچھ دیکھ سکتی ہے جب یہ سب کچھ ہو گیا تو نندنی کہا کہ مجھے لیٹ ہو رہا اب گھر بھی جانا ہے بہت ہوا چلو اب تم مجھے سرپرائز گیم دو اور یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے بار بار ویٹری مارن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارا بڑے ہو اور ایسا سرپرائز گفت تمہیں کبھی کسی نے نہیں دیا ہوگا جو میں آجتے نہیں جا رہا ہوں اور نندنی کا جوش یا ایکسائٹمنٹ ایک طرح سے بڑھتا جا رہا ہے یہ سب کچھ ہو گیا اب وہ صرف گفت کا انتظار کر رہی ہے اسے لگ رہا کہ اب ویٹری مارن کو گفت دے گا اس کی آنکھوں کی پٹی کھلے گی ہاتھوں کی زنجیر کھلے گی پیروں کی زنجیر کھلے گی اور وہ گفت لے گی اور پھر دونوں گھر جائیں لیکن تب ہی اچانک اسے احساس ہوا کہ جیسے اس کے سر سے نیچے دھیرے دھیرے کچھ پانی ٹپک رہا ہے تب ہی اس نے اس مل کیا اسے لگا کہ یہ پیٹرولی اشاد مٹی کا تید ہے وہ اچانک گھبرا گئی بلی یہ کیا ہے میں تری مارن کچھ بھی نہیں کہہ رہا دھیرے دھیرے وہ یا جو بھی چونکہ وہ دیکھ نہیں رہی یہ سامنے کون ہے اس کے پورے بدن کو پیٹرول یا پھر کیرسن آئل سے ایک طرح سے نہرا دیا گیا اب اس سے پہلے کی نندنی کچھ سمجھ پاتی کچھ کہہ پاتی وہ چیخ رہی ہے کہ کیا کر رہے ہو یہ کیا ہے یہ کیا ہے تب تک ایک آگ مہاچس کی تیلی اس سے شولہ نکلتا ہے اور اس پیٹرولی یا پھر کیرسن آئل سے بھیگی نندنی کے جسم پر وہ شولہ ڈال دیا جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک آگ کی لو پکڑ لیتی ہے اور اب نندنی زندہ جل رہی ہے وہ بے تہاشا چیخ رہی ہے چلا رہی ہے لیکن وہ سنسان علاقہ کچھ سننے والا نہیں اور وہ بار بار کہہ رہی ہے ویتری مارن مجھے بچاؤ ویتری مارن تم یہ کیا کر رہے ہو تم ایسا کیوں کر رہے ہو لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں جب آگ کی لپکے تیز ہونے لگی اور اب نندنی اپنی پوری طاقت سے چیخنے لگی خود کو آخری وقت تک بچانے کے لیے تب ویتری مارن کو لگا کہ شاید کچھ لوگ اس کی چیخ سن کر ادھر آ جائیں گے وہ گھبرا گیا وہ وہاں سے فوراں دوڑتا ہے اپنی گھالی میں بیٹھتا ہے اور نکل جاتا ہے اس کے نکلتے ہی اتفاق کی بات ہے کہ کچھ لوگ اس سلاستے سے گزر رہے ہیں اور گزر رہے ہیں اچانک انہیں ایک لڑکی کی چیخ کے آواز سنائے دیتی ہے ایک سنناٹے میں وہ سب پریشان دیکھتے ہیں آس پاس تو وہی ایک اندر کنسٹرکشن گھر وہ حمر دکھاتے ہیں جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی دیا جاتی ہے دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جس کے دونوں ہاتھ پیر میں زنجیر ہے بری طرح سے آگ میں اس کو گھیر رکھا ہے اور وہ لگتار چیخ رہی ہے روح یہ بچانے کی مدد کر رہی ہے کسی طرح وہ لوگ حمد دکھاتے ہیں کچھ کپڑے باقی چیزیں ڈالتے ہیں اور آگ پر قابو پا لیتے ہیں لیکن اب تک ننڈی بہت گل چکی تھی اسی بیچ میں ان میں سے ایک لوکل پولیس کو فون کرتا ہے فوراں پولیس کے ٹیم موقع پر آ جاتی ہے ننڈی کو پھر پولیس اپنے ساتھ اسپتال لے جاتی ہے اسپتال میں اس کا علاج شروع ہوتا ہے ننڈی ابھی ہوش میں تھی پولیس اب اس سے پھر بھی پوچھتی ہے کہ آپ کا کوئی فیملی کو یہ بتائیں کسی کو کوئی نمبر کوئی شخص جس کو بلائے جا سکے ننڈی صرف ایک نام میتی ہے اور ایک نمبر بولتی ہے کہتی یہ میرا دوست ہے ویتری مہارن اس نمبر پر کانٹیک کر لیجے سب کو پتا چل جائے گا پولیس نمبر لیتی ہے ویتری مہارن کو فون کرتی ہے بتاتی ہے کہ میں ادھر سے پولیس اس ہسپٹال سے ویتری مہارن ایک فون پر یہ سن کر کے سامنے سے پولیس سے گھبرا جاتا ہے لیکن تب ہی پولیس والا کہتا ہے کہ یہ ایک لیڈی ہے جن کو کسی نے جلانے کی کوشش کی وہ اسپٹال میں ہیں اور ابھی انہوں نے جب ہم نے پوچھا کوئی آپ کا پریوار کا یا کوئی دوست تو انہوں نے آپ کا نمبر دیا تو وہ یہاں ایڈمیٹ ہیں آپ آجائیے ان کو دیکھنے کے لیے ویتری مہارن کہتا ہے جی وہاں کا دوست ہوں میں ابھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد ویتری مہارن اس پولیس کے بتائے اسپٹال میں پہنچ جاتا ہے وہاں جاتا ہے پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں چونکہ وہ بہت زیادہ جلی بھی ہے تو بلکل آئی سی او کے بن وارڈ جو ہوتا ہے اس میں ہے پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں بتاتا ہے کہ ہاں میں اس کا دوست ہوں ان کا نام نندنی ہے آج ان کا برڈے تھا لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تو پولیس والے کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں اب نندنی کا بھی کوئی سٹیٹپنٹ نہیں لیا گیا ہے حالت خراب ہے اب پولیس انتظار کر رہی ہے کہ شاید وہ تھوڑی بہتر ہو تو آگے کچھ بتا سکے لیکن یہ انتظار ختم ہو گیا اس لیکن کچھ دیر کے بعد نندنی نے دم توڑ دیا اب نندنی کی موت ہو گئی جب موت ہی تو پولیس نے اسپتال میں دیکھنا شروع کیا اور پوچھنا شروع کیا کہ یہ وطری مارن جس کو بھلایا گیا تھا جس کا نندنی نے نمبر دیا تھا وہ کہاں ہیں تو چاہت طرف دیکھا گیا تو پھر اس سٹاپ سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ صاحب جب اب وہ آیا تھا جب آپ لوگ تھے تو وہ دو چار منٹ تو رکا اس کے بعد سے اس کا کوئی اتا بتا نہیں ہے اب پولیس پلیشا پولیس نے وطری مارن کے موبائل پر دوبارہ کال کیا جس سے بلایا تھا وہ سوئی چاپ پولیس کو لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتی ہوئی لڑکی آخری وقت میں اپنے ایک دوست کا نمبر دے رہی اور کہہ رہی ہے کہ یہی ہیں سب کچھ اور وہ اس کو مرتا ہوا چھوڑ کر ہو سکتا ہے بہت قریبی دوست نہ ہو کچھ اور کام ہو آتھ کال دنیا داری میں باقی رشترے ناتے تو پیچھے رہ جاتے ہیں تو پولیس نے پھر بھی ان کے پریوار کو نندنی کے انفارم کیا پریوار والے آئے اس کے بعد باڈی لے گئے انتیم سنسکار ہو گیا لیکن جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوئی یہ چشمدیت تھا دونوں پیر ہاتھ میں زنجیریں بنی تھی آنکھوں پر پٹی تھی تو اس سے صاف تھا کہ نندنی کو زندہ دلایا گیا یعنی کہ یہ بڑھر کا کیس ہے پولیس نے بڑھر کا کیس درس کیا تفتیش شروع کی اب تفتیش شروع کر دے کے بعد پولیس کی نظر میں پہلی جو چیز تھی وہ وہی ویتری مہارن تھا کیونکہ نندنی نے آخری وقت میں اس کا نام دیا تھا اب اس کا موبائل سوچ آف لیکن فون نمبر تھا پولیس نے کال ڈیٹیل نکالے لوکیشن نکالا اور کافی پھر اس دوران میں پولیس کے ایک دوسری ٹیم نندنی کے تمام دوستوں اور عشداروں سے پوستات کر دی ہے تو ان سب سے پوستات کرنے کے دوران پولیس کو ایک کہانی بتا چلتی ہے ادھر ویتری مہارن کا موبائل سوچ آف لیکن لوکیشن ہے ایک پولیس کے ٹیم اس کو ڈھونڈ رہی ہے تھوڑی محنت کے بعد ویتری مہارن ہاتھ آ جاتا ہے ادھر نندنی کے دوست اور باقی لوگ ایک کہانی بتا چکے تھے اب ادھر ویتری مہارن اور ادھر کہانی ان دونوں کو جب پولیس ملاتی ہے تو پھر ایک پوری نئی کہانی تیار ہوتی ہے کہانی نندنی کی موت کی کہانی نندنی کے موت کے پیچھے کی وجہ کی اور اس کہانی کی شروعات ہوئی تھی مدرہی سے چننہی سے دور بہت تب نندنی مدرہی کی گلس سکول میں پڑھا کرتی تھی اور اسی سکول میں ایک رلکی پڑھا کرتی تھی اس کا نام تھا گرو گیشوری گرو گیشوری اور نندنی ایک ہی کلاس میں تھے دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی اسکول کی یہ دوستی پھر دونوں نے جب ٹول کیا تو دوستی اتنی گیری تھی انہوں نے کہا کہ ہم کالج بھی ساتھ جائیں گے اب دونوں نے ایک ہی کالج چنہ کالج میں بھی دونوں ایک ساتھ رہے ان کی دوستی لمبی چلی دونوں ایک دوسرے کو بہت مانتے تھے پر دھیرے دھیرے جب وقت بیٹا تو نندنی کو پتا چلا کہ گرو گیشوری میں کچھ issues ہیں اور وہ سب سے کھل کر بات نہیں کرتی لیکن نندنی اس کی بہت close دوست تھی تو اس نے اس سے پوچھا کیا ہے تمہاری مطلب تم جھجکتی بھی ہو بہت ساری چیزیں کھل کے رہتی ہو لیکن رکھتا نہیں کہ کھل کے ہو تب گرو گیشوری نندنی کو بتاتی ہے کہ اصل میں میں ایک transgender ہوں transgender جس کو آج کل ہم لوگ ساں ویدھانک بھاشا میں کھرنک بھی بولتے ہیں مطلب کوئی ایسا کھرنک دو طرح کی ہوتے ہیں ایک male بھی ایک female بھی مہیلا بھی اور کھرش بھی تو ایک ایسی لڑکی جو پیدا تو لڑکی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر کے جو سارے ہارمونز کہیں ہاؤ بھاؤ کہیں بھاونائیں کہیں جذبات کہیں وہ لڑکوں والے جیسے کئی ایسے لڑکے پیدا ہوتے ہیں جن کے ہاؤ بھاؤ ان کی خواہشیں ان کی بھابنہیں ان کے ہارمونز وہ سارے لڑکی والے ہوتے ہیں تو گرو گیشوری نے کہا کہ وہ ہے تو لڑکی لیکن وہ ایک transgender ہے مطلب اس کے اندر لڑکوں والی ساری چیز نہیں تو ننے نے کہا کہ اس میں چھپانے کی کیا بات ہے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں گرو گیشوری بہت خوش ہو گئی پھر اس نے کہا ہمارے گروپ میں بہت سارے دوست ہیں ان کو کھل کر بات کرنے چاہیے گرو گیشوری نے اپنے گروپ کے سارے دوستوں سے بات کی لیکن جب ان دوستوں کو پتا چاہ رہا تو دھیرے دھیرے ان دوستوں نے اس سے دوریا بنانے شروع کر دی ایک لوٹی نندنی تھی جو گرو گیشوری کی اس سچائی کو جاننے کے باوجود اس کے قریب رہی اور اس کی دوستی پر کوئی فرق نہیں آیا اس دوران میں دونوں کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی دونوں اچھی پڑھائی کی تھی اچھی نوکری ملی نمی سوفٹویر انجینئر بن گئی گرو گیشوری ایک آئی ٹی کمپنی میں جوائن کر دیا پھر ایک روز اس نے نندنی سے کہا کہ میں چونکہ ہی ٹرانس جنڈر ایک کنڈر ہوں تو میں آپریشن کرانا چاہتا ہوں اور اس آپریشن کے بعد میں پوری طرح سے ایک مرد کی طرح اپنی زندگی جیوں گا ابھی تک وہ گلس سکول اور وہاں پہ وہ ایک لڑکی والے ٹائپ میں رہتی تھی وہ دونوں نندنی اور وہ ایک طرح سے لڑکی میں دوستی تھی نندنی نے کہا کہ اگر تمہیں اس سے خوشی ملتے تو تم بے شک کر آؤ اس کے بعد گرو گیشوری نے آپریشن کر آیا آپریشن کے بعد اب وہ گرو گیشوری سے بہتری مہارن بن گئے بچپن کی دوست گرو گیشوری بڑے ہونے کے بعد لڑکے کے روپ میں اب اس نے اپنا نام بدل کر ویتری مہارن رکھ لیا نندنی کو اس سے کوئی اپتی نہیں دی اس کے بعد بھی دونوں کی دوستی جلدی رہی لیکن بیجویچ میں رڑائی جگڑا بھی ہوتا اسی دوران میں دوہزار تئیس آ گیا اب دونوں سیٹل ہیں نوکری کر رہے ہیں ویتری مہارن کہیں نہ کہیں نندنی کو لے کر ایک طرح سے اس کے دل میں بہت کچھ تھا اسے لگتا تھا کہ وہ نندنی سے پیار کرتا ہے اسے یہ بھی لگتا تھا کہ اب اس نے آپریشن کرا لیا ہے اور وہ ایک لڑکی سے لڑکا بن چکا ہے تو نندنی اس کے لیے ایک بہت بیسٹ لڑکی ہوگی شادی کے لیے تو دھیرے دھیرے کر کے اس نے ایک روز نندنی سے اپنے دل کی بات کہہ دی نندنی کو یہ بات بڑی بری لگی اس نے کہا دیکھو ہم بچپن سے دوست ہیں میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا ایک تو یہ عمر کا ایک بڑا حصہ ہم دونوں نے لڑکیوں کے ساتھ ہی ترہائی گزاری کیونکہ تم گرگیش وری تھی اب اس موڑ پر آ کر تم نے یہ جوگی کیا اور میں تمہارے فیصلے سے وہ تھی کہ تم جو کرنا چاہو جس سے تمہیں خوشی ملے تم لڑکی سے لڑکا بن جاؤ لیکن میری اس دوستی کو یا ان چیزوں کو تم اس اینگل سے مت دیکھو کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں اب یہ بات ویتری ماران کو بڑی بری لگی اسی بیٹ میں ویتری ماران نے کئی بار دیکھا کہ وہ کسی اور لڑکے سے بات کر رہی ہے حساس کر بات کر رہی ہے اس کے موبائل میں اور بھی کئی نمبر ہیں ووٹس اپ چیٹ کر رہی ہے ایک دوست کی طرح ویتری ماران کو لگا کہ یہ بہت برا کر رہی ہے کیونکہ نندنی صرف میری ہے وہی ایک طرفائش کا جنوم اس نے پھر نندنی سے ایک دو بار اور کہا کہ دیکھ لو ہم دونوں کی زندگی اچھی نبھے گی نندنی نے صاف منہ کر دیا اسی منہ کرنے کی وجہ سے دونوں کی بیٹ میں باتچیت بن تھی اور یہ بات تھی اکتوبر نومبر کی لمبے وقت تک باتچیت بن رہی آپریشن کرائے تھا گروگیشوری نے جا کر بینگلورو میں اور بینگلورو میں ہی وہ نوکری کر رہا تھا نندنی چننے میں انوکری کر رہی تھی تو اکتوبر نومبر میں پھر اس نے اس ٹوپک کو چھڑا اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا باتچیت بند ہو گئی اسی دوران میں 23 ڈیسمبر کو کافی لمبے ٹائم کے بعد بیتری مہارا نے نندنی کو فون کیا اس نے کہا چلو پرانی باتوں کو چھوڑتے نہیں زندگی شروع کرتے ہیں تمہارے فیصلے سے میں سہمت ہوں تم اپنی زندگی جو میں اپنی لیکن ہماری دوستی تو قائم ہے تو اسی دوستی کے نام تمہارا برڈے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے اور اس بار میں تمہیں ایک سرپرائز سکرپٹ دوں گا یہ کال اس نے 23 ڈیسمبر کو کیا اور 24 ڈیسمبر کو وہ سرپرائز سکرپٹ یہی تھا جو میں نے آپ کو شروعات میں بتائی آنکھوں پہ پٹی دونوں ہاتھوں میں چین تالے پیر میں چین تالے اور اس کے بعد نندنی کو زندہ جلانا یہ اس کا سرپرائز سکرپٹ تھا بیتری مہارا پولیس کے قبضے میں ہیں فیلحال پولیس کے اس قسٹڈی میں پولیس اس سے پوستات کر رہی ہے اور باقی تمام چیزیں ثبوت اکھٹا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ تھی ایک سرپرائز برڈے گفٹ کی کہانی کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں اب تحانی ختم کرو اس سے پہلے وہی اپنا سلسلہ آج نیہا سلی ان کا برڈے ہے تو ہپی برڈے نیہا اور یہ جو بھیجا ہے جو نام بھیجا ہے شاید کچھ کنفیوزن ہو گیا پنے پھڑ گئے ہیں تو نیہا شلی ہپی برڈے اور ان کے جو فادر ہیں بلکہ شیلہ سل انہوں نے بھیجا ہے سوری اتنا ٹائم لے لیا دکش سوہانیا ان کا بھی آج جرم دینے ہیں تو ہپی برڈے دکش اور یہ بھیجا آرث نے ساتھی کرن لکھوٹیا کا بھی آج برڈے ہے تو ہپی برڈے کرن اور یہ سنیل کمار نے بھیجا ہے اب وہر سے ہے یہ اسمیت سنگھ کا بھی آج جرم دین ہے تو ہپی برڈے اسمیت اور یہ بھیجا ہے ان کی ممی شیطل کور جی نے بیلجیم سے اور شیطل کور جی کی ایک اور شاید بھان جی یا بھتی جی مہر سنگھ ان کا بھی برڈے ہے تو اسمیت اور مہر آپ دونوں کو بہت بہت ہپی برڈے جرم دین کی ہاردک شب کامنا ہے مبارک باد انشو کماری تیتری ان کا بھی آج برڈے ہے تو ہپی برڈے انشو اور یہ بھیجا ہے سشو کمار نے ساتھی خوشی چوہان کا بھی آج جرم دین ہے تو ہپی برڈے خوشی اور مہک چوہان نے بھیجا ہے کیا خوبصورت نام ہے دیکھیں خوشی کا برڈے ہے اور بش کیا ہے ان کو مہک نے ایک طرف خوشی ایک طرف مہک بہت ہی خوبصورت نام دونوں کے ٹیٹو سنگھ کا بھی آج جرم دین ہے تو ہپی برڈے ٹیٹو اور یہ بھیجا ہے روپک کمار سنگھ نے ساتھی دھان سنگھ آر راجپورت ان کا بھی آج جرم دین ہے تو ہپی برڈے دھن سنگھ جی آپ کو سوروپ رام جی خادر ان کا بھی آج جرم دین ہے تو ہپی برڈے سوروپ رام جی بلکہ خادب اور یہ بھیجا ہے ٹیگا رام چوہری نے ساتھی مونکہ ان کا بھی برڈے بلکہ 23rd کو تھا اور یہ موہد اوڈا صاحب نے بھیجا یہ ناراض بھی ہو گئے میں نے بتایا تھا 23rd کو ہم لوگ تھے نہیں پیکنک بنانے چلے گئے تھے تو بلکہ 25th کو تو بلکہ بلکہ 25th کو بلکہ مینڈونزا اور شون مینڈونزا ان دونوں کی اینیورسری ہے اور آپ دونوں کو بہت 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 ہائی اور 20 دسمبر کو شون مینڈونزا کا برڈے بھی تھا تو بلیٹیڈ اپی برڈے یہ دونوں اس وقت ریلیسٹ لندن میں ہیں اس کے علاوہ منیشہ پال نے ایک میل لکھایا اور انہوں نے پوچھایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے شورٹ میں آپ کو کہانی چناتا ہوں یہ ایک بس میں جا رہی تھی اپنے بچے کو لینے کے لیے سکول سے لے کر بلکہ لوٹ رہی تھی تو اسی بس میں اچانک جہاں یہ بیٹھی اس کے برابر میں ایک لڑکہ بیٹھا ہوا تھا ہوڑی ہوڑی پہن کر اور جب بس چلی تو اچانک انہیں بڑی تیز بدبو آئی انہوں نے دیکھا آگے ایک اور کوئی مہیلا بیٹھی نہیں ہے محسوس کیا کہ انہوں کو بھی ایسی پرابلم آ رہی ہے تو ایسی تیز بدبو ایسے لگی بھی کوئی سڑی بھی بہت ساری کوئی چیز لے کر بیٹھا ہوا ہے تو جب برداشت نہیں ہوا منیشہ پال جی کو تو انہوں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے بیگ میں کیا ہے مطلب کہاں جا رہے ہو تم تو اس نے کہا اگلے سٹاپ پر شاید اتر جاؤں گا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بدبو تو اس نے کہا کہ شاید بس میں کوئی چوہا مر گیا ہوگا تو بہرانی کی بات ہوئی بس میں چوہا کیسے مر سکتا ہے خیر اس کے بعد وہ لڑکا اگلے سٹاپ پر اتر گیا اور اس کے اتر تھی وہ بدبو ختم ہو گئی اب منیشہ پال جی کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس بیگ میں کوئی ایسی چیز تھی جس سے وہ بدبو آ رہی تھی اب وہ پتہ نہیں کوئی سڑا واماس یا کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا وہ اتر گیا لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھے کیا اس سے ڈائریک پوچھنا چاہیے تھا کہ اس بیگ میں کیا لے کر جا رہے ہو یا اور کیا ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا تو منیشہ جی بڑا سمپل ساتھ آپ بس میں بیٹھتی ہوں اس بس میں پکا دو لوگ اور ہوں گے ایک کنڈکٹر ایک ڈائیور تو آپ صرف دھیرے سے یہ بھی نہ بتاتے ہوئے کہ آپ کو کوئی اتراز ہے اپنی سرکشہ کا دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کنڈکٹر کو بول سکتی تھی کہ ایک شخص ہے اس بیگ میں ہے اور بیک سے کچھ بڑی عجیب سی مدبو آ رہی ہے معلوم نہیں کیا ہے یا تو آپ تلاشی لیجئے یا پھر آگے کہیں بھی پولیس راستے میں دیکھیں تو بس کو رکھوا کر تلاشی لے دیجئے تو اس سے آپ کو بھی کوئی آنچ نہیں آتی اور کام بھی ہو جاتا تو ایسے سیٹیوشن جب بھی آئے کئی بار ہوتا ہے خود ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جہاں آپ کو کوئی لوگل جیسے آپ گزر نہیں ہیں پولیس والا دیکھیں فارن ہو جائیے بس ہے تب تو پھر کنڈکٹر بھی ہے اور بس ڈرائیور بھی ہے اس سے بھی آپ بول سکتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے میل کیا تھا جو کہانی تنر جنم کی سنائی تھی میں نے اس میں یہ تھا کہ کیا اس بچے نے ٹیٹو نے قاتل کو اپنے پکڑوایا تھا تو اس کو جو قاتل کا چہرہ تھا وہ تھوڑا بہت بتا تو رہا تھا لیکن اس کے بیان کے آدھار پر قاتل تک پولیس نہیں پہنچی اور نہ ہی اس کیس کو اپنے سیریسلی کھولا گیا تو بے شک اس کو اپنے پرانے جنم کی بات یاد تھی لیکن وہ اپنے اس دور کے قاتل کو پکڑوا نہیں پایا یہ کیس آج بھی انسولو ہے جو مدر ہوا تھا اور تھینکیو پروفیسر سنیل ورمانی یہ نیویورک سے ہیں وہاں انیورسٹیٹی میں پڑھاتے ہیں اور آپ کے اس پیار بھرے میل کے لیے پکتہ نہیں ہو اور کبھی آرانے کا موقع ملا تو ضرور آپ سے ملوں گا اور کبھی آپ انڈیا ہیں تو ضرور بتائیے گا اور آپ کے اس پیار کے لیے میں بڑا بھاری بھی ہوں ساتھی راجو اور رونا تھانگی سو مچ راجو بھائی آپ کا بھی تو آج کہانی میت رہی لیکن کہانی ختم کروں اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ آپ کو جانکاری دیتا ہوں یہ کہانی آپ نے سنی بھی ہے ٹرائم تک کے ہی اپیسوڈ میں ہمارے انڈیا ٹوڈے اوریجنل کی ایک اور سریز ایک ڈاکومنٹری نیٹفلکس پہ بھی آئی ہے 22 ڈیسمبر کو کری این سائنائٹ بہت تھی مطبع انٹریسٹنگ بھی کہیں آپ یہ کہیں کہ چوکانے والی کہانی جس میں بہت سارے رہش بھی ہے تو کری این سائنائٹ کری این سائنائٹ دجولی جوزپ کیس آپ کو یاد ہوگا اس میں میں نے سنائی تھی کہ ایک کیسے ایک لیڈی چودہ سال کے اندر سات مرد کرتی ہے پروپٹی کو حاصل کرنے کے لیے اور کیسے ان چودہ سالوں میں وہ سات کو مارتی ہے کسی کو بھنک تک نہیں ملتی پھر جب ایک ایک کرقبر سے لاشے باہر آتی ہے تو یہ کیس سامنے آتا ہے تو ایک بہت ہی تھرلنگ سٹوری جو ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے انڈیا ٹوڈے اوریجنل نے ہماری ٹیم میں ایک چاندنی ہے وہ سارا اس کو دیکھتی ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ پورے ورل میں اس وقت رینکنگ میں نمبر فور پہ آئی ہے پورے ورل میں اور شاید دس کنٹری بھی تو یہ ٹرین بھی کر رہا ہے یہ ڈاکومنٹری جو ہے تو فیسٹیف سیزن بھی چل رہا ہے آپ لوگ آتھال چھٹیاں بھی منائیں گے تو نیٹ فلکس پر کری این سائی نائٹ ایک بار ضرور دیکھیں اور اپنی رائے بھی دیجئے اور ہاں آپ لوگوں کی اس کے لیے اس کے آخر میں اسی نیٹ فلکس کی اس سریز کا اس ڈاکومنٹری کا کری این سائی نائٹ کی لنک بھی آپ کو میں لگا کے دے رہا ہوں تو اس پر جائیے دیکھئے اور پھر اپنی رائے بھی دیجئے تاکہ آپ کی رائے میں باقی لوگوں تک پہنچا سکوں تو اسی کے ساتھ آج کہانی میت رہی